رانہ صاحب کیا کہیں گے بریستر گوھر نے جو کہا آج پارلیمنٹ کی کاروائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تاریتار ختم نبوت زندہ و زندہ و بات یہ ہے کہ یا اصر صاحب میں نے کل بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا جناب ایسا نہیں ہے ایک تو قدگن بڑی جلدی لگ جاتی ہے نا ایک ہمیں فوری طور پر ہم پر الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں جو بھی بولے کہنا سچا کھان دے پر جن کھا کھان ڈردی سچناک کھان تو فوری طور پر ہو جاتا ہے بات یہ ہے بار بری کلیر سی اور صاف سی حکومت کھائی میں گننے والی ہے وہ کھائی جو حکومت نے خود جس کی کی ہے خدائی اس کھائی میں یہ گننے والی ہے کھائی کی خدائی کتنی گہرائی میں ہے گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ جس کے بعد نکلنا ممکن نہیں ہے یہ آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جس کے بعد نکلنا ممکن نہیں ہے مجھے ایک بات بتا دیں کوئی ایک ریلیف مجھے بتا دیں کوئی ایک ریلیف جو اس حکومت نے دیا ہو شہباز شیف صاحب نے فرمایا تھا ایک مہینے بلوں میں رہائت ملی ہے کسی کو ہاں دس دن مل گئے ہیں گردہ بیچنے کے لیے زیور بیچنے کے لیے کر کے برطن بیچنے کے لیے یا کسی جگہ چوری چکاری کرنے کے لیے یہی ہے نا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تو اب اس کو اگر بریسٹر گوھر یہ بات کہتا ہے تو بات یہ ہے کہ سمبلی میں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں یہ ہم 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 اس پارلیمنٹ کے اندر جس پارلیمنٹ کی صبح سے لے کر شام تک تقدس کی بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کے خلاف بات دو تو فلاں ٹی وی چینل فلاں بندے کو فلاں کو فلاں کو فلاں کر دو کیا اس پارلیمنٹ میں آج ساری سارا دن ہونے والی بیعث میں ایک ایسا بل پاس ہوا ہے جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچا ہو ایک ایسی بات ہوئی ہے جس سے عام شہری کو فائدہ پہنچا ہو ایک ایسی بات ہوئی ہے جس سے غریب کے بچے کے روٹی مل سکے آزم زیر تارٹ صاحب سے لے کر خواجہ آصف صاحب تک باقی بھی سارے لے لیں ایک ایک کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں بریسٹر گوھر نے اگر کہا ہے تو مجھے بتائیں جو حلاق پیدا ہو رہے ہیں آپ ڈریکٹ عدلیہ سے جا رہے ہیں آپ نے جو بل منظور کیا ہے اور تیزیاں آپ کتنی ہیں کہ قومی سملی کا بات سینٹ سے بھی بل منظور ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ قانون بن گیا ہے اور مجھے ایک بات کا سوال کا مجھے سمجھ سے باہر ہے کیا یہ قانون اس وقت کیوں نہیں تھا بنا جب سپریم کورس سے فیصلہ نہیں آیا تھا حکومت یہ آپ تو بن چکی تھے تو آپ نے اتنی ترامیم کی تھی اتنے آڈینیس لائے تھے اس وقت یہ بل کیوں نہیں پیش کیا گیا اس وقت کیا تھی اصل بات بتائیں نا کہ آپ نے اقتدار میں آنے کے لیے جو وعدے کیے تھے وہ اس بل کے بغیر پورے نہیں ہونے تھے میں بولوں گا اور مجھے یہ بولنا چاہیے بھی یا آپ کو سننا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ سچ ہے پی ٹی آئی کو محسوس لشستیں مل جاتی حکومت گننی نہیں تھی لیکن حکومت کے وعدے پورے نہیں ہونے تھے وہ وعدے یہ نہیں ہیں کہ غریب کو روٹی مل جائے وہ وعدہ یہ نہیں ہیں کہ غریب کو سولر مل جائے وہ وعدہ یہ نہیں ہیں کہ ہم نئے ڈیم بنا دیں گے وہ وعدہ یہ نہیں ہیں کہ ہم پاکستان میں سلاب کا بندوبست کریں گے وہ وعدہ یہ نہیں ہیں کہ ہم پاکستان میں عام شہری کو عام آدمی کو سولتے دیں گے وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ مجھے لمبا عرصہ دیں میں آپ کو لمبا عرصہ دیتا ہوں لیکن کیا یہ لمبے عرصے والی سیاست اب سٹینڈ کرتی ہے رہا نہیں نہیں ہو ختم ہو گیا کام آج کے بعد آج کے دن کے بعد میں آپ کو ایک بات کلیر کر دیں آج کے دن کے بعد اب گری کی ٹک ٹک ہوتی ہے نا جو اب اس کی حساب سے کام چلیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان کے سپریم ایک سپریم کوریس ادارے کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گلی محلے کا ادار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے میں ایک فیصلہ ہوتا ہے فل بینچ فیصلہ کرتا ہے گیارہ افراد اس سے ایک بات پر متوک ہوتے ہیں اور آج آپ اسمبلی میں دو استلافی نوٹ سے ہوتے ہیں یعنی مکمل جو ان کا فیصلہ دو ججز کا ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں آپ گیارہ ججز کا حوالہ ہی نہیں دیتے آپ اپنی تقریروں میں ان کا حوالہ دیتے ہیں گیارہ ججز کی بات ہی نہیں کرتے آپ اور آپ یہ کرتے کہتے ہیں نیجے پیراگراف لکھ دیتے ہیں چھوٹا سائق کہ جناب کسی بھی کورٹ سے اگر اس حوالے سے کچھ چیز منظور ہوتی ہے یا ہوئی ہوگی تو وہ لاغو نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کل سپریم کورٹ کسی کو سزائے موت دے اور پارلیمنٹ میں یہ بل پاس آپ اکثری درائے سے کل لیں جناب اس کی سزائے موت نہیں بنتی تو میں سپریم کورٹ کی سزا تو ختم ہوگی نا دیوئی آسل صاحب بند کر دیں پھر سپریم کورٹ جیسے دارے کو ہائی کورٹ کو بند کر دیں اگر ساری چیزیں سارے فیصلے پارلیمنٹ نے کرنے ہیں سب کچھ پارلیمنٹ میں ہونا ہے تو پھر جب پارلیمنٹ کی متت ختم ہو گئی تھی یا پارلیمنٹ کو اسمبلیت ڈیزولف کر لی گئی تھی کر دی گئی تھی تو اس وقت کیوں کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کی طرف کیوں باگے باگے وہاں پہ گئے تھے کیوں جا کے وہاں پہ انصاف مانگا تھا کیوں وہاں پہ گئے تھے پارلیمنٹ تو بڑی پارلیمنٹ تھی نا وہ تو سب سے سپریم آ رہا تھا پھر رہتے میں ہی پہ پھر انتظار کرتے ہیں اگلے الیکشن کا باگے وہاں چلے گئے تھے اب آئیں آپ آج کے بعد میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں لکھ لیجئے گا یہاں پر میں نے یہاں پر کیا دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں نا وہ عوام کا سامنا نہیں کر سی یعصر صاحب ایک بات تو بڑی کے لیے آج مریقہ نے کیا کہا آج مریقہ نے حسینہ واجد کو ویزہ دینے سے انکار کر دیا بہت ساروں مالک کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام جو ہے کرتی ہے انہوں نے رائے کا اظہار کیے ہر ملک اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے اس ملک کے لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر عوام جس لیڈر کے ساتھ ظاہری بات ہے ان کے معاشی انٹرسٹ ہے وہاں پہ عوامی دباؤ دیکھنے میں آیا ہے تو وہ کیوں اس کو سپورٹ کریں گے کہ جہاں پہ عوام جس کو سپورٹ نہ کر رہی ہیں پاکستان میں عوام کس کے ساتھ ہیں بول لو کی داڑے مجھے کے لیے کنگلیاں بہی آرے بول لو نا میرے بولنے سے کیا ہو جائے بولنے سے سننے والے کو بتا چلے گا نا ہم بیٹھے کس لیے یہاں پہ ہم نے کوئی تماشا تو نہیں کرنا نا پاکستان کی عوام ان کے ساتھ تو نہیں ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے نا تحریک انصاف کے ساتھ ہیں نا کل کا جلسہ تھا نا نہیں دکھایا کوئی بات نہیں سوشل بیڈیا نے دکھا دیا تاریخی جلسہ ہو گیا تو آپ کا آج تمام انٹرنیشنل نیوز پیپر دیکھیں انٹرنیشنل تمام اخبارات اور چینل دیکھیں جلسے کی کبری جوئی برپور کبری جوئی ایک لیڈر آج تک پاکستان میں مجھے دکھا دے جیل میں ہو اور اس کے پیچھے اتنا بڑا جلسہ ہو جائے اور جب وہ ڈیاللہ سے رہا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں جلسہ جو جلوس جو ہے وہ سب کو بہار نہیں لی رانہ صاحب اب وہ جو ججز کے سامنے معاملہ تھا کیا وہ اس سے مختلف تھا بالکل تھی بالکل یہ جو آج آزم حضیر تاریخ صاحب نے جو بات فرمائی اگر وہ یہ بھی فرما دیتے کہ اس نے بی ٹی ای کے جو وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے کیا کہا تھا اگر یہ فرما دیتے کہ پوری جو ہیرنگ ہوئی ہے اس کے مختلف پیلوس دکھا دیتے اگر یہ تو انہیں خودی جواب مل جاتا ان کے اپنے جو سیاسی جماعتوں کی وکلہ تھے انہوں نے وہاں پہ کیا کہا الیکشن کمیشن نے وہاں پہ کیا کہا اور اب ہاں کس چیز سے پیدا ہوگا اب مجھے ایک بات بتا دیں میں ایک بری سمپل سی بات کرتا ہوں آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں آپ نے جانا قومی اسمبلی کے فلور پہ ہے اور آپ کو بیج دیا جائے سینٹ کے فلور پہ اور بیجنے والا کے نئی جناب آپ نے یہی پہ بیٹھنا ہے آپ قومی اسمبلی نہیں جا سکتے تو اس میں قصور کس کا ہوگا جس نے غلط راستہ دکھا کے غلط جگہ پہ بٹھایا ہوگا اس سارے معاملے میں قصور بنتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جس پہ سپریم کورٹ نے کہا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی ہم نے انتہابی نشان چھینا تھا ہم نے کسی سورہ چھینا نہیں پہلے گئے انتہابی نشان جو ان کے الیکشن نہیں تو اس پہ واپس ہوا ہتم ہوا تھا کسی جگہ پہ یہ نیام نے کہا تھا کہ یہ تحریک انصاف کے امیدوار نہیں ہیں یہ تحریک انصاف کے نہیں ہیں یا تحریک انصاف کے امیدوار وہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بار یاسر صاحب وہاں پر لسٹ پیش ہوئی ہے سوائے پنجاب کے کے پی کے میں کیا لسٹ جمع نہیں ہوئی حیثوسشستوں کی تحریک انصاف کی درم سے کیا سندھ میں لسٹ جمع نہیں ہوئی کیا بلوچستان میں جمع نہیں ہوئی تو پھر مجھے بتائیں کہ جب ایک پارٹی تھی نہیں جب ایک پارٹی کو آپ مانتے ہی نہیں تھے تو جن جگہوں پر لسٹیں جمع ہوئیں ان کو کس طرح تصور کر لیا گیا پھر جن لوگوں کے خود اب نوٹیفکیشن جاری کی ہے الیکشن کمیشن نے کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا تحریک انصاف تو اس وقت الیکشن کمیشن نے ان کاغذات کو مسترد کیوں نہیں کیا کیا اب تحریک انصاف کے ہوئی نہیں سکتے اب جس کو جو مرضی اپنی مرضی کی جو چیز اچھی لگتی ہے وہ آکر بیان کر دیتا ہے اس کے بعد بات ہے کہ ایک فیصلہ آیا ہے ہمیں تھوڑا سا عوام کو بتانا پڑے گا جیسے دن یہ فیصلہ آیا اب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل سنی اتحاد کونسل اصل معاملہ یہ نہیں ہے اصل معاملہ ایک تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کچھ کمیٹمنٹس ہے جو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پرداشت نہیں کر سکتے کہ تحریک انصاف پارلی منگ پارٹی ہو بھئی سپریم کورڈ نے کہہ دیا ہے آپ نے اس فیصلے کے فوری بعد جو چند دن بعد جو سب سے بڑا کام کیا جس پہ شور مچا آپ نے کہا جا ہم تحریک انصاف پر پبندی لگانے جا رہے ہیں